اسلام علیکم پاکستان اس دوکمنٹری کا نام تھا کہ the revolution will not be televised یہ دوکمنٹری ایک ساؤتھ امریکہ کے ملک بینیزویلا کے صدر کے بارے میں ہے ہوگو شاویز جس کے اوپر ایک پوری جو نیو ورلڈ آرڈر کی پریشر ہے ان کی ایک آئل اکانومی ہے اور ان کو کیسے اس کو ہٹایا گیا تو وہ ایک ایسی دوکمنٹری تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ان کو پاور سے ہٹایا گیا پریزیڈنٹ کی کرسی سے اتارا گیا لیکن لوگوں نے بینیزویلا کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں آکے سڑکوں پہ آکے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کو کہ نہ تو نیو ورلڈ آرڈر والے یا بینیزویلا کی اپنی ملٹری جو کہ بکیوی تھی اس وقت ان سارے اناثر کے ہاتھوں وہ اس ویو کو روک نہیں سکے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی وہ واقعات وہ جو چار دن یا چھ دن کا جو ایک پیریٹ تھا وہ ہمارے ویسٹرن میڈیا میں کبھی بھی جو ہماری میس میڈیا ہے اس کے اوپر کبھی بھی اس کا کوئی بھی ذکر کبھی نہیں آیا اور میرے خیال سے یہ اکیسویں صدی کے بہت یادگار لمحات میں سے ایک وہ لمحہ تھا تو اس لیے اور اس ڈاکیمنٹی کا نام منہ نے ظاہری بات ہے بڑے ایک فنی انداز میں رکھا تھا کہ the revolution will not be televised but in this case I would say it again and again کیونکہ حکیم صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ کہ this revolution will be televised last time last show پہ جو ہم نے باتیں جہاں تک ہم نے disconnect کیا تھا اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 1907 تک ہم پہنچ چکے تھے اور اقبال کی formation کے اوپر بات چل لی تھی کہ علامہ اقبال کی جو formative years ہے اور اب جب ان کی thought process جو ہے وہ formulate ہو رہتا ہے وہاں تک پہنچے تھے sms's آپ لوگوں کی emailز ہمیں مل رہی ہیں اور ہم ان کو include کر رہے ہیں اپنے ٹکر نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اگلے آنے والے شو میں ان سوالوں کے ہم پورا ایک database بنا رہے ہیں اور ان سوالوں سے آپ کو اگلے شو میں ان سارے سوالات پر روشنی ڈالی جائے گی لیکن آج ابھی ہم فیلال ایک background build کر رہے ہیں اس پوری movement کی زید عامد صاحب کیسی طبیعت آپ کی رحمت اللہ اللہ اس کا آپ یہ جو ایک ہفتہ جو پیچھے اس شو کے دوران تھا اس کے دوران مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں میرے اپنے کچھ cousins ہیں بھائی لوگ دوست لوگ ہیں ایک دوست کا تو بڑے غصے میں فون آیا ہے کہ تم یہ کس مولوی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہو جو کہ جہاد کی باتیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ افغانستان کا ملہ ٹھیک ہے اور یہ طالبان ٹھیک ہے یہ تم میں نے اس کو ایک بات سمجھانے کی بھی کوشش کی اور کچھ اس سے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے میرے بھائی کیا تم اپنی جو تمہاری ذات کا جو تشخص ہے جو ہماری ایک پہچان ہے اسلام یا ہم ایک مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے ہیں جس کو ہم نے ساری عمر ایک طرح سے back burner پر رکھا ہوئے because it doesn't really fit into our جو جس قسم کی زندگی ہمیں offer کی جا رہی ہیں تو کیا یہ بجا ہے کہ اسلام کی ideology تمہاری اس زندگی میں fit نہیں آ رہی کیا تمہیں اپنی بیوی کو پردہ کرانے میں مشکل ہو رہی ہے یا کیا بجا ہے تو مجھے اس بات کی اس وقت تک یہی سمجھ آئی کہ یہ لوگ جو ہیں کیونکہ obviously ان کا بھی قصور نہیں they were born into a time جب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں نہ تو ہمارے مابب نے کوئی اتنا زور لگا بٹھا کے سمجھایا کہ نہیں یہ values ظاہری بات ہے وہ values ہمارے اندر ہیں اس لئے ابھی تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو یہ values کیونکہ ایک طرح سے alien لگنے لگ گئی ہیں کہ اب اور جو ہمارے ملک میں ہی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ نظام عدل لائے جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر یا اور بھی کسی ملک کے اندر انسٹیٹوشنز جو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے it fails the common man in absence of all that a common man will always look for an alternative which is ہماری ریلیجیس ایڈیالوجی ہمیں وہ دیتی ہے تو ہم میں آگے چل کے شو پہ ان باتوں کے بھی اوپر بھی میں آپ کو ایک کومنٹ بتا رہا تھا ان سارے ہمارے جو دو شو چل چکے ہیں ان کے بارے میں کہ لوگ اس قسم کی اب باتیں کریں which is i think is a great start or let's go back to where we left off last time دیکھوالی یہ جو بات آپ نے اپنے دوست کے سوال کا جواب بھی ہے ہم اقبال کی ڈاکٹرن کو آج لے کر آپ سے بات اسی لئے کر رہے ہیں کہ let's bring them on جو پرابلمز ہیں جو ایشو ہے ملک اور قوم کے آؤ بات کریں اس کے اوپر and we'll talk to you in the light of ڈاکٹرن آپ نے نہیں پیدا کیا انسانیت نے بیسویں صدی میں نہیں پیدا کیا اور اگر آپ نے کسی انسان کی greatness یا اس کی عظمت کو دیکھنا ہو علی عظمت کو بھی آپ نے اگر کسی انسان کی greatness کو دیکھنا ہو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنی hopeless environment میں پیدا ہوا ہے when the going is good then everybody is going but only when the going is tough it's the tough who gets going تو انسان کا caliber اس وقت پتا لگتا ہے کہ جب hopeless situation ہو جب ایک فرد ایک society ایک معاشرے کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک پوری تہذیب کی تباہی ہو رہی ہے یعنی 19th century کے end میں 19th century کا end وہ time ہے کہ جب مغل تو ختمی ہو چکے خلافت عثمانیت تباہ ہونے والی ہے حکیم صاحب ابھی بھی تو اسی قسم کا time چل رہا ہے ابھی اس وقت میں ایسے لوگ کیوں نہیں نکل رہے کیونکہ جو لوگ جو انسان manufacture کیے جا رہے ہیں میرے میرے مطابق میں یہ اپنے آپ کے بارے میں بھی سمجھتا ہوں کہ i'm also a manufactured being rather than a spiritual being جو میری natural instincts جو ہیں جو میرے میں ان کو بہت پیچھے چھوڑا ہوں یا ان کو اتنا میں نے دبا دیا ہے کہ اب شاید میں وہ جو اپنے displaced feel کرتا ہوں یا out of place اور جو void ایک classical western جو اس کو کہتے نا i'm empty inside and i have this void and you know you think you can fill it up with getting a girlfriend or expensive car or buying a huge in him جیسے آپ نے void کی بات کی ہے اس وقت کیوں پورے یورپ میں اور امریکہ میں اس تہذیر کو جو اپنی glamour اور ڈیزل میں مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کوئی buddhism کی طرف جا رہا ہے کوئی hinduism کی طرف جا رہا ہے اسلام is the fastest spreading religion آج کے پچھلے دیر سو دو سو سال میں جو industrial لے جائی ہے اس میں انسان نے بہت سے کام industrial level پہ کی ہیں یہ تباہی اور بربادی بھی industrial scale پہ کرتا ہے اور انسانوں کی mass programming بھی industrial scale پہ ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے پوری پوری قوموں کو انسان کی تاریخ میں کبھی اتنا بے اکوف اور احمق نہیں بنایا گیا جتنا اب بنایا جاتے بن رہے ہیں اور ایک طرح جس کو کہتے ہیں سہر یہ میجک ہے جو پوری پوری قوم کو ایسا مسہور کر دیتا ہے کہ انسان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں ڈیزل ہو جاتے ہیں بلائنڈ ہو جاتے ہیں آپ کو ذاتی سیلف اگزسٹنس کے یا اس میٹرکس جو دنیا آپ نے ایجاد کر لی ہوتی ہے میٹرکس سو نائنٹین سنچری کے آخر میں مسلمانوں کا حال تھا جو اس مسلمانوں کا زوال تھا اس کے ساتھ آپ درہ ویسٹ کو بھی دیکھ ہے کہ اقبال ویسٹ مجھے اگر 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 سے بھی پوچھیں گے ہرمن ہیس سے بھی پوچھیں گے جنہوں نے مغربی تہذیب فلسفی اس کی لٹریچر اس کی سیولیزیشن کو قریب سے دیکھا ہے اور وہ اقبال کے بارے میں کیا کومنٹس دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا انیسوی صدی کے آخر میں جب لے جاتے ہیں اگر تھی عیسائی پادریوں نے پچھلے کئی سو سال کے اندر اپنے آپ کو جدید سائنس ان ٹکنالوجی کے ساتھ آراستہ نہیں کیا پیشے رہ گئے اور سپینش انکوزیشن کے بعد سپین میں جو انسانوں کو زندہ جلایا کرتے تھے یعنی پریکٹیکلی جو آج سوات کے طالبان کر رہے ہیں سپینش امپلیمنٹیڈ بائی سٹیٹ کہ آئندہ چرچ کو ریاست کے عمور میں جگہ نہیں دی جائے گی مذہب الگ ہے حکومت الگ ہے اور اس تصور کو جب پرموٹ کیا گیا تو پھر اس کے بعد سارے بند توڑ دیا گئے یعنی ہر وہ شرعی ہر وہ اخلاقی ہر وہ مورل حدود جو صدیوں سے انسان کی وجود میں بسا کرتی تھی لیکن جب چرچ جب پولٹکس میں ملوث تھا ملوث میں لفظ کروں کافی ہیوی ورڈ ہے اس وقت لوگ سمجھتے اس وقت کی لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ زیادہ کرپ سسٹم تھا چرچ اف انگلینڈ کا بننا اور وہ ساری اکرپ چرچ انگلینڈ اگلینڈ 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 اس وقت دورہ نقصان ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست کو دین سے الگ ہونا چاہیے مرائلیٹی سیاست پزار خود ایک امورل سائنس ہے اس کو انسان بنانے کے لیے اس میں مرائلیٹی اور ہیومینیٹی داخل کرنے کے لیے مذہب یا دین یا ویلیوز ڈالنی پڑتے ہیں نائنٹین سینچٹی کے آخر میں تو بلکل مادر پدر ازاد ہو جو کیتی سیاست مغرب کی نفیجتا یہ ہوا کہ دارون اس قسم کے سارے ازم جو مذہب الگ ہو گیا تو وہ سارے کانسپ رموٹ کیے جانے لگے جن سے پریکٹیکلی انسانیت کی اتنی تظلیل ہوئی کہ جو ذلت آج تک انسانیت جو ایک سو سال سے اس کو تیار کر رہے جب انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ تم بنیادی طور پر بندر اور جانور ہو تمہارا مقصد حیات انیمل سٹک ہے تمہاری ساری زندگی کا مقصد دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا ہے جس میں اخلاقیات اور موریلیٹی کی کوئی کنجائش نہیں ہے یہ تو یورپ کا حال انسوی سدھی کے آخر میں شروع ہوا جب اپنے اروج پہ پہنچ رہا تھا جب انسان کو یہ بتا جا رہا تھا کہ سب کچھ پیسہ ہے جتنا پیسہ تم جمع کر سکو اتنا بہتر ہے پیسے سے خرید سکتے پیسے 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 تned وی اکفال کا پاکستان جیسا کہ پہلے پروگرامز میں دیکھا اور اس سے پہلے کہ سنائے کہ بہت سرون ٹیلی فون کری جا رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو let's get on with the call okay let's take the call first جی hello کون صاحب بات کر رہے ہیں hello اسلام علیکم میں مہناز زینب بول رہی ہوں جی مہناز کیسی ہے بہت اچھا پرگرام آپ پر چل رہے ہیں اور آپ کی منفیکچرد منٹالیٹی کی بات کر رہے ہیں جی تو میرا یہ کومنٹ ہے کہ یہاں پر منفیکچر کی جاری ہے ایک منٹالیٹی جس میں جو انڈین کلچر ہے وہ بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے it's just like pakistani culture and the modern میری سٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کرتے ہوں ان کا امپریشن ہی ہوتا ہے کہ ہمارا اور انڈین کلچر it's more or less the same culture there's no difference and you know if we were like one country it wouldn't make any difference at all so I would suggest کہ آپ اس سے بھی بات کریں کہ ویس میں تو ہو رہا ہے منٹالیٹی ایک ویس میں نے جی پوری دنیا میں یہ منفیکچرنگ کی جارہی ہے اور یہ جو میڈیا ہے یہ اس thought process کی factory ہے اور اسی لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں انٹرٹینمنٹ چینل سے زیادہ نیوز چینلز ہیں جو کہ ایک طرح سے thought process منفیکچر کر رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ انڈین انٹرٹینمنٹ چینلز زیادہ ہیں اور پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینلز کام ہیں یہاں پہ انٹرٹینمنٹ نیوز پہ جو ہو جاتی ہے ساری آپ کی تو اس کی ویسے آپ کو انٹرٹینمنٹ کی گئے جو دہار بندہ وہ ٹکرز پڑھ گئی انٹرٹینمنٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں زیاد صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں see that is correct absolutely ویسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈینز جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ ان کے ساتھ مل جانا چاہیے اور ایک بہت بڑا ملک بن جائے گا اور امن آفیت سے رہیں گے تو یار یہ تو میں بھی کہتا ہوں انڈینز کو صرف ہماری ایک بات مان لینی چاہیے کہ جو بڑا ملک بنے گا اس کا نام پاکستان رکھیں ٹھیک ہے بلکل میں بھی اسی کے حق میں ہوں کہ پورے انڈیا کا نام پاکستان رکھ لیں ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں no problem ٹھیک ہے اور لیکن پریزیڈنٹ جو ہیں ہمارے کوئی بڑی پارٹی ہے کوئی جو ہم نے already try tested کر لی ہے لیکن ان کا بھی ایسے ہی حال ہو جو ہمارا ہوا ہے that's how we have let's come back to the actual topic اس سے پہلے کہ ہم side track ہو جائیں اور اس سے پہلے کوئی اور break آ جائیں 19th century کا جو end تھا ایک طرف capitalism اپنے روچ پکڑا تھا دوسری طرف داس capital لکھے گئی اور دوسری وہ تمام کتابیں جو socialism, communism, economy کو build کر رہی تھی اس concepts کو that was the time جب پوری دنیا میں practically free masonry was taking its roots in a massive form ہر ملک میں ان کے مختلف نام تھے یعنی ترکی میں ینگ ترکس کے نام سے انہوں نے آپ کو خلافت و کمدور کرنے کے لیے مرکز بنایا اپنا مختلف جگہ پہ revivalist movements کے نام کی اوپر ان free masonic movements نے چاہاہ ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی اپنے آپ کو regroup کرنا شروع کیا because 20th century کی beginning اگر آپ historically بھی دیکھئے was to be a watershed جس میں یہ پورا system explode کرنا تھا انہوں نے اس کی تیاری 19th century صدی کے آخر میں یہ کر رہے تھے اسی دور میں اگر آپ geograffically دیکھئے تو west کی جو industrial colonial forces تھیں ان کو massive invasion انہوں نے east کی طرف کی ہوئی تھی سارا فوکس ان کا east کی طرف تھا اور سویس کنال بنتی ہے اسی دور میں 1860 18 اس میں شروع ہوتی ہے تقیمید 1880 وغیرہ تک سویس کنال مکمل ہو جاتی ہے تو western powers کے لیے پورے انڈیا میڈلیسٹ اور فاریسٹ تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے یعنی from all perspectives آپ economically دیکھئے militarily دیکھئے ideologically دیکھئے اور from control of waterways and global strategic assets کے بات کیجئے the west was on the up on the rise a dominating force کے طور پر مسلم ورلڈ کو engage کر رہا ہے چاروں طرف سے گھرتا چلا جا رہا ہے اوپر سے رشیہ نیچے اترتا چلا رہا ہے ادھر سے British Empire colonial forces Africa practically ساری کے ساری European powers بیلجیم جیسا چھوٹا ملک وہ کانگو کو جا کے پکڑ لیتا اور لڑائیاں کر رہے ہیں اور وہاں جا کے لڑ بھی رہے ہیں اپنی جنگیں وہاں لڑے ہیں اور پورا یورپ اس وقت خونریز جنگوں میں مصروف بھی ہے آپس میں بھی اور ساتھ ساتھ they are fighting for the colonial lands also اس صورتحال میں جب مسلمان دنیا practically devastate ہو چکی ہے یعنی میں آپ کو الطاف حسین حالی انڈیا میں مسددس حالی لکھی انہوں نے جو practically مرسیہ ہے مسلمانوں کے زوال کا اور اس وقت مسلمانوں کی حالت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہاں کے اس وقت کے سکولرس تھے ان کی زوالی سنتے ہیں let's see the environment جو تھی I would like to quote from here حالی کا ایک بڑا interesting انگلیش میں quote ہمارے پاس ہے which says the Muslim nation is devastated those who are in power those who were in power now live in disgrace those who were leading an honourable life are in dust knowledge has vanquished and religion is there only in name everyone is crippled by the chains of customs and rituals ignorance and blind following is paramount the prosperous class that could help the nation is in oblivion the ulama who can play a greater role in reforming the nation are ignorant of the needs and welfare of the nation every class of Muslim society their traders their scholars their military their political power their ideology is in dust یہ 19th century کے آخر تک ہمارا حال ہو چکا تھا اور ان کی مصددس کی جو شیر ہیں کچھ خوبصورت یہاں پہ کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابرنا دیکھے یعنی ایسا زوال تھا کہ everybody said my goodness ہم پہنچ کدھر گئے ہیں یعنی اب ہم جائیں گے کدھر especially اس سیولیزیشن کی بات کیجئے کہ جو پوری دنیا پہ ہزاروں سال حکومت کرتی آئی ہو اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کا نام و نشان دین مٹایا چلا جا رہا ہے اور اس دیسپریشن میں حالی حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک دعا کہتے ہیں حضور کو مخاطب کر کے کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے یعنی ایسا وقت ہے کہ مسلم thought process in chaos and confusion اس دور میں دو بڑی موومنٹ شروع ہوتی ہیں مسلم ورل میں one was جس کو یہ موڈریٹس کہتے ہیں اپنے آپ کو یعنی they were pro west they said کہ یار حالات اتنے خراب ہو گئیں اب مسلمانوں کو مغرب کے ساتھ مل کر چلنا the enlightened موڈریٹس بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں کہ یہ بھی فری میسنری کا حصہ تھے اور احمد خان i consider him a genuinely sincere man he tried his best لیکن apologetic تھے اس وقت جو circumstances تھے جو environment تھے اس میں کچھ سمجھ بھی آتی ہے بات اسی کہ جو مسلمان زیادہ پڑھ لے گیا یا مغرب سے زیادہ متاثر ہو گیا تو اس کے تو ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے تھے کہ مغرب کے آگے اب ہم کیسے سٹانڈ لے گئے جو سمجھ گیا یہ ان کی western imperialism اور جو بغیر spirituality کے اور بغیر vision کے بات کرے گا اور جو بغیر جس کے ساتھ جس کے پاس وہ strong spiritual base نہ ہو اور intellect کے base پہ اگر آپ ان problems کو resolve کرنے لگیں گے تو you will get into a state of panic and chaos یہی ہوا and depression اور جو آگ بھی ہمارے لوگ خاصے پریشان ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا اس پہ ہم آگے آئیں گے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا فکر نہ کریں لیکن یہ movement سرسید احمد خان نے مسلمانوں سے یہ کہا اے انگریزوں کے سے on the other hand ایک دوسری movement شروع ہوتی ہے مسلم world میں جمال الدین افغانی اس کو lead کرتے ہیں and that was called the first pan-islamic movement in a period when muslims were under a downfall جمال الدین افغانی was born in بدقشان افغانستان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے but genuinely he was a visionary a thinker an idealist ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان مگر خلافت کا انسٹیوشن قائم رہے کہ اگر مسلمانوں کا political سلطنت عثمانیہ باقی تھی and he could see کہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گی then there will be a genuine crisis ابھی he said he thought کہ اگر مسلمانوں میں political thought process revive ہو جاتا ہے اور خلافت مضبوط رہتی ہے تو وہ مصر گئے اس زمانے میں ان کے travel is amazing ہے he went to ایجپٹ he went to ایران he went to ٹرکی he went to رشیا اور رشیا جا کے انہوں نے ظاہر سے بات کی کہ central ایشیا میں تم ان علاقوں پہ جو تم نے قبضہ کر لیا یہاں پہ اگر تم مسلمانوں کے اوپر حلقہ ہاتھ رکھو اور تھوڑی concessions دو اور نماز وغیرہ پڑھنی کی اجازت دو تو میں مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے اکٹھا کر سکتا ہوں and he was traveling it was a larger political game it was a larger political game because he realized کہ British empire کو روکنے کے لیے رشیہ کے پاس جانا because great game تھا وہ زمانے میں پھر کیوں نہیں ان کی جو یہ ساری چلی movement کامیاب نہیں ہوئی reason being کہ ایک تو مسلمان leaders جو انڈیا میں افغانستان میں ایران میں یا مصر میں اس وقت موجود تھے ان میں وہ caliber ہی نہیں تھا کہ اس بڑے کھیل کو کھیل سکتے اور جو خلافت یا بٹ چکے تھے یا بٹ چکے تھے وہی بات caliber نہیں تھا ہمیں کسی بھی حوالے سے دوسرا جو خلافت عثمانیہ تھی وہ خود اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اس بڑے game میں اب participate نہیں کر سکتی تھی جمال الدین افغانی was born at wrong time actually and the man was energetic he had a vision اب مسلم ورل میں particularly انڈیا میں دو movement ساتھ ساتھ چل رہی تھی one was جمال الدین افغانی movement other was سید اور مسلمان youth دونوں سے متاثر ہو رہے تھے کچھ اس طرف چلے گا کچھ اس طرف but there was certain category also which took the best of both the world and one of them said کہ انگریزی تالیم حاصل کرو لیکن کونسے پان اسلامی ہونے چاہیے and اقبال was turning out to be one of those with that we're gonna go for a break once we come back we're gonna carry on welcome back جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ٹیلیویزن کے کچھ اصول ہیں کچھ ان کی اپنی روایت ہیں جن روایتوں میں سے جو مجھے بہت زہر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار break پہ جاتے ہیں I will try not to take a break and not break the train of thought کیونکہ I'm sure کہ obviously there is another منس call the phone cause let's take this phone call جی hello hello جی اسلام علیکم جی کون سا بات کر رہے ہیں میں شکیل ناصر رہو رہا ہوں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں جی سر کیسے آپ خریت اللہ کا شکر ہے بلکل کیا کہنا پسند کریں گے جی میں زائد حمد صاحب سے کچھ ماشاءاللہ بڑے اچھے خیالات ہے اقبال کا پاکستان پہ یہ بولتے ہیں اور واقعی اقبال کا پاکستان ہونا چاہیے لیکن جیسے ہمارے ہم سوشل ایول ہیں اور جس طرح ہم ہر ناریسرچ میں ہیں یہاں پہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے میڈیسن جالی میں ذہن ہے تو ہم سے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا صرف یہ بتا دیں مجھے کہ وہ قوم جس میں دودھ خالص نہیں ہے میڈیسن خالص نہیں ہے کوئی کام دفتروں میں نہیں ہوتا عدالت کرپت ہے سب کچھ کرپت ہے اور وہاں صرف لوٹ مار ہو رہی ہے مافیا حکومت کر رہے ہیں تو وہاں کیسے ہم سے امامت کا کام لیا جائے گا اللہ کرپ لوگوں کو امامت کا کام لے گا کرپ لوگوں سے اللہ جو اچھے لوگ ہیں جو اخلاق والے ہیں جو جو پیور فوڈ دیتے ہیں اپنی عوام کو جو جسٹرز دیتے ہیں ان کو اللہ تعالی ذریع کرے گا اور پاکستانی جو بلکل ہی اخلاقی پسی پہ چلے جائے ان سے محمد کا کام لیا جائے بس میرا یہ کوئیشن ہے بہت شکریہ جی آپ کا سر میں اگر آپ کو حکیم صاحب تو اس کا جواب دیں گے لیکن میں بھی آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو پستی جس ہم بات کر رہے ہیں یہ مرخواہ سے سسٹیمیٹکلی کریئٹ کی گئی اور یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ پاکستانی فینومنا نہیں یہ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ مرخواہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ پھر بھی بہت زیادہ آویر ہیں اور اپنی ویلیوز کو ابھی تک تھامے بیٹھے ہیں کسی طریقے سے بہت حد تک یہ کہنا آپ کا بلکل سچ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہے انسٹیٹیوشن کرپٹ ہیں آپ کے اور یہ انسٹیٹیوشن رکھے ہی ان جگہوں پہ لاکسلی گئے گئے تاکہ اس پورے سسٹم کو کرپٹ رکھا جائے تاکہ سٹیٹس کو قائم رہے اپنی جواب پہ میرے خواہ سے زیادہ سب اس کے برقس کوئی سوچ رکھتے ہوں گے آپ کو بتائیں دیکھئے بات بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالی گھٹی اور کمینوں سے تو کام لے گا نہیں اللہ تعالی کی بھی چوئیسز ہیں وہ بھی اپنا کرم خوبصورت لوگوں پہ کرتا تو جس قوم کے بارے میں بشارت اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ لیا جائے گا کام اس سے دنیا کی امامت کا وہ کام ہے تو پاکستانی ہیں تو یہی لوگ پھر اس کا حل یہ ہے کہ یہ پاکستانی یا تو اپنی حرکتوں اور حالتوں کو بدلیں گے یا پھر اللہ اس قوم کو تبدیل کر کے نئی نسل پیدا کرے گا اسی کچھرے میں سے اسی غلازت میں سے وہ خوبصورت نسل نکلے گی اور نکلی آخر اسی جب ہم بات اقبال کے اس بیکگراؤن کی کر رہے ہیں اس پسمنظر کی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے اس سے زیادہ تاریخی تھی اس وقت جس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں جب حالی کہتے ہیں حد سے کوئی گزر نہ دیکھے اور اس کے بعد بیدار ہے جو تڑپ رہی ہے اس میں چنگاری موجود ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ہم اس مٹی کو نم ہی کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں ہم نہیں ان کو آپ نے کبھی اقبال پڑھائی نہیں ان کو یہاں آپ نے اپنی ویلیوز پڑھائی نہیں ویسٹرن ویلیوز جو بچہ گھر میں شور مچا رہا اس کو ٹی وی لگا کے دے دو وہ سارا دن کارٹون دیکھتا دیکھتا مکی ڈی مانگتا مانگتا بڑا ہوئے اور وہ ایک مکی ڈی بن گئے آپ اس قوم کی تربیت کیجئے ہیرے بکھرے ہوئے اس قوم میں اسی میں سے قائد عظم اور علامہ اقبال اسی میں سے برامت ہوں گے نکلیں گے ہم قطن مایوس نہیں اقبال بالکل مایوس نہیں تھی اپنی کشتے ویرہ سے امید رکھو تھوڑے حوصلے سے کام بہت یہ اپنی ہماری جو یوت ہے میں اپنے آپ کو یوت تو نہیں کہوں گا although people would like to call me youth but in the same time I still think کہ میرے اندر جو تڑپ ہے یہ جو سوال ہیں اور میرے خیال سے میں بہت وسوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوچ پورے پاکستان کی نوجوان نسل ہم سے بڑے بھی ہیں آپ کی جو لوگ ہیں وہ سب یہ سوچ رکھتے ہیں لیکن کوئی رستہ نہیں مل رہا اور اسی کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ بائی تائم وہ فنش اس کے بعد بات کریں کہ سنس آف ڈریکشن ہے یا نہیں آپ بات کرے تھے جمال مردین افغانی اور سرسید احمد خان دونوں کا بڑا پروفاؤنڈ انفلوینس تھا نوجوان نسل کے اوپر ہندوستان میں خاص طور پر اور علامہ اقبال جب 1877 کے پیدائش کے بعد 1898 99 وغیرہ تک 22 سال کے نوجوان اپنے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابھی یورپ نہیں گئے تھے لیکن ان کی شاعری کا آغاز ہو گیا تھا اقبال کو اس وقت پرامیس ان میں اتنا تھا ایک نظر آرہا تھا دیکھنے والوں کو کہ غیر معمولی وجود پیدا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ ایک انجمن حمایت اسلام کے نام مسلم انجیو تھی جو یتیم بچوں کے لئے دونیشنز کیلئے فنڈ ریزنگ کیلئے کچھ پویٹری پڑھیں گئے اس زمانے میں راک بینڈ تو آپ جیسے نہیں ہوا کرتے دیں اقبال was the rock star of the time تو جو کمپنی تھی ان کی اس زمانے مسلمانوں کا انٹلیکچول کالبر اتنا ہائی تھا کہ اقبال کے ساتھ الطاف حسین حالی اس زمانے میں شبلی نومانی سلمان ندوی ٹپی نزیر احمد اور سرشیخ عبدالقادر یعنی اس لیول کے پائے کے لوگ جو مسلمانوں کے اس ہند میں ان کے درمیان اقبال کو بلائی جاتا تھا اور آپ وہاں پہ اتنی نظموں کو پڑھتے تھے ایک دفعہ یتیم کی فریاد پیش کی کہ میں یتیم ہوں میرا کوئی پوچھنے والا نہیں اور پھر اس یتیم کو لے گئے اپنے شاعری میں حضور کے دربار پہ اور اس نتیم یتیم نے حضور سے شکایت کی میرا کوئی دھیان کرنے والا نہیں ہے اور حضور نے امت کو نصیحت کی یتیم یتیموں کے لیے ڈونیشنز میں دینا چاہتے ان کے دوست جو اس نظم کو انجم نے حمایت والے پہلے چھپوا کے لے آئے تھے اس کی بیشیوں کوپیاں وہاں رکھی ہوئی تھی کوپیاں فروخت ہونا شروع ہو گئیں اور اس زمانے کے لحاظ سے ہزاروں روپے جمع ہو گئے صرف ایک نظم پہ یعنی then the people for the first time realize the power and intensity of اقبال and their اقبال روز کے بعد تو ایک سلسلہ ہی بن گیا and that was the time کہ جب اقبال primarily ایک اگر آپ ان کی فکری سوچ کو دیکھیں چار کتابیں اقبال نے اس زمانے میں لکھیں اس میں سے جب 20-22-23 سال کی عمر ان کی تھی emerging as a thinker a writer a philosopher اب چار کتابوں کی dimensions دیکھیں اگر اقبال کے build up میں آپ کو انداز آؤ کہ ساری زندگی پھر یہ سب چیزیں ان کے ساتھ رہی پہلی کتاب جو اقبال نے لکھی یعنی مہیدین اپنے عربی شاگرد آج بھی اگر آپ اس کو کھول کے پڑھیں تو انسان کی تبیت خراب ہونے لگتی ہے it's so difficult book لیکن اقبال نے اس کتاب کے فلسفہ توحید پر کمنٹری لکھی یعنی to understand that book and write a commentary on it in that age on the doctrine of توحید is something stunning as a student i'm amazed amazed totally because i find it very hard to understand کہ 20-22 سال 23 سال کا نوجوان وہ country کیسے لکھ سکتا ہے اس کا background ہے کہ اقبال کے گھر میں ہی کیونکہ ان کے والد was a saint of highest possible order اور تربیت گھر پہ ہوئی ہے ایک بہت بڑا dimension اقبال کے وجود کا جو spiritual dimension کا ہے وہ تو والد کی تربیت سے ہو چکا سو ایک سٹریم ان کی تربیت یہ تھی کہ گھر میں والد اور والدہ تربیت کر رہے تھے جو spiritual dimension تھا morality تھی مسلم mysticism تھا جہاں پہ depth ہے vision ہے حکمت ہے اور وہ philosophies ہیں جو انسان اور کائنات کی relationship کو توحید کو اور انسان کی اپنی reality کو define کرتی ہیں یہی وہ چیزیں جو آگے جا کے اقبال کے فلسفہ خودی میں build ہوتی ہیں جو ڈاکٹرن اپ خودی اقبال نے build باقی انشاءاللہ اقبال کی دوسری کتاب پر بھی جس باقی جیسا کہ بار بار انٹرپشن ہو رہی ہیں ٹیلی فون کال آرہ ہیں لیکن میں اتنا در انٹرسٹو لہکیم صاحب کی بات میں رہا نہ بی اور فون کال تو اگر آپ لوگ کو یہ بات کھڑک رہی ہے تو پلیز معاف کی جیئے ابھی ہم ایک بہت زبردست بات کریں پلیز حکیم صاحب تو فرس اور اگر 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 جس نے فلسفہ خودی بیلڈ کی آگے جا کے جو سپریچول ڈائمنشن ہے اگر کے سارے کلام کی اس کا بیگراؤنڈ تو آپ کو یوں مل جاتا ہے کہ والد کی تربیت سے شروع ہوتا ہے اور شیخ عبدال کریم مل جیلی کی اس کتاب انسان کامل کو پڑھنے کے بعد اس کی ڈرپیٹیشن کے بعد یوں نیو ونس اینی بیڈی ریڈ دار بک یوں کام اس کی ڈریکشن کہاں جائے گی یہ تو پھر کاسمک ہے مطلب اب وہ اپنے آپ کو کسی ایک محدود element میں تو بند کر ہی نہیں دوسری کتاب انہوں دو کتابیں ٹرانسلیٹ کی ایک کتاب انہوں نے برٹیش پولیٹیکل ہیسٹری پہ کی پوری برٹیش ہیسٹری کے اس کے روجو زوال کیا تھی ویڈی ویلیزیشن انہوں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں کے لوگوں کے لئے کیا تیسری کتاب جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کی سیاست اور اکانومی آپس میں انٹر ریلیٹیڈ ہے جس کی وجہ سے وہ سارے کپیٹلزم اور کومنزم اور ان کے تمام سارے ایلیمنٹ کو سمجھ پائے جو مارڈن اکنومک سسٹم اس کو سمجھنے میں ان کو بہت بڑی مدد ملی اور چوتھی کتاب انہوں نے ارژنیل لکھی اردو میں علم الاقتصاد کے نام سے the science of economy and to understand this he understood the concept of paper currency کیا ہے currency کیا ہے معاشرے میں currency پیسہ flow of money wealth distribution of wealth وہ سارے سسٹم جس کی وجہ سے اکنومک order بنتا ہے اس کو انہوں نے ایڈریس کیا اور یاد رکھی گا کہ 22 24 سال کا اقبال ہے a youngster actually and he has stretched himself to these domains یہ clear ہو گیا تھا کہ اقبال will be a philosopher as as Herman Hess a very famous german writer and nobel prize winner جو ویسٹ جن کو مانتی ہے انہوں نے کہتے ہیں ہم تو شاید کچھ بھی بولیں تو نہ مانیں لیکن ویسٹر کوئی بھی کچھ بات کرے تو عوام سننے کو تیار ہو دی تو ان کی کہنے میں اقبال کے بارے میں نے کہا تھا he was born around the same time where Iqbal was born and he lived until 62 he says Iqbal belongs to three domains of the spirit or intellect the sources of his tremendous work the worlds of India of Islam and of Western thought there are to my knowledge few writers or poets whether in the East or in the West who have been as much at home in the philosophies of both these vast domains or who have written with such eloquence in Urdu Persian and English while also possessing full command of Arabic and Punjabi and New German یہ حیرت انگیز کومنٹ ہے He is acknowledging کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا philosopher ہوگا کہ جو تین زبانوں میں جو اس کی مادری زبان نہیں ہے اقبال کی مادری زبان پنجابی تھی وہ اردو انگلش اور پرشن میں اتنی گہرائیوں پہ اور اتنے واسٹ موضوعات پہ جا کے بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی philosopher thinker historian ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے یہ کر کے دکھایا ہو اس کے بعد کہ وہ اربی بھی جانتے تھے پنجابی بھی اور جرمن بھی اور یہی کمال اقبال کا ایک طرف political economy ہے ایک طرف pure economy ہے ایک طرف history ہے ایک طرف metaphysics ہے mysticism ہے اور linguistics languages اقبال کا اروج ان سارے domains میں تھا اور اسی وجہ سے کہیں وہ زبانیں پڑھایا کرتے تھے بعد نہیں became a teacher of languages کہیں became a teacher of philosophy کہیں became a teacher of economy اور this was the fascinating build up of اقبال ایک طرف تو اس ارہا میں جب پوری دنیا میں مسلمان زوال ترین حالت نے موجود ہے مسلم political economic military ideological thought process disintegrate ہو رہا حرد آخری مسلمانوں کی چٹان رہ گئی تھی خلافت عثمانیہ وہ بھی زوال پذیر تھی یورپ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اپنے اروج کی طرف جا رہا اور اس دور میں جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا مسلمان پیدا ہوگا جو independent thought process رکھتا ہوگا اس دور میں اقبال کا emerge کرنا ایک غیر معمولی concept ہے شروع میں دیکھئے ہر انسان چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کیوں نہ ہو ان کا توحید کی طرف progress slowly تھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرے خدا پھر چاند کو دیکھا کہا یہ میرا خدا پھر سورج کو دیکھا کہا یہ میرا خدا پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہتا نہیں میرا خدا اللہ سی everybody had a progressive thought process یا ایک تبیلی آتی ہے over period of time اقبال اس بات کے باوجود کہ تمام تربیت اور exposure ان کو اس دور میں مل رہا تھا پریش بہت تھے ایک نوجوان پر شروع میں اقبال initially became an Indian nationalist also یعنی جب یہ انہوں نے ترانہ ہندی لکھا اپنا شروع میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا آج بھی انڈیا میں جو اردو کے جہاں تبدیل ہو کر پین اسلام ہو چکے تھے اور وہ اس کے بعد کی ان کی شاعری ہے کہ چین اور ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں وطن ہیں سارا جہاں ہمارا 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 انہوں نے ہندوستان سے نکل کے جہاں کوئی اون کر لیا لیکن وہ 1905 تک بلڈ کر چکے تھے جو ہم سو ہم جس پیریٹس کی اس وقت بات کر رہے دی پراغرس آف اقبال ان دوز ارا ان دوز ٹائنگ ناؤ 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 اب انجمن حمایت اسلام کے ساتھ کام کرتے وہ ایک اور ان کی پرسنالیٹی کا کردار نظر آتا ہے دیکھیں اقبال اپنی شاعری اس آج کے دور میں کوئی سمجھ کہ راک سٹار کرونوں کمائے اور سارا کا سارا چیارٹی فنڈ میں دے دے سارا کسی یتین بچے اور کینسر آسپٹل پر یا کسی پر دے دے اس دور میں اور اقبال ساری زندگی پیسے پیسے کے محتاج بھی رہے یعنی فارغ البالی ان کو کبھی گزارا کرتے تھے جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے یعنی ان کا مزاق بنا ہوا تھا ایک ملازم ان کے پرانے ملازم ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے تو وہ ایک دن چھٹی گئے کہ میں کچھ دن کی چھٹی جارہا اپنی جگہ کسی رڑکے کو رکھوا گئے اب اس کی اور ایک واقعہ ان کا کہ ایک ہندو بیوہ اس کے گھر میں رہتے تھے اس کے چھوٹے بچے اور کرایہ بڑا بھاری لیتی تھی مکان ایسا کہ ابھی گرا کے کل گرا یعنی بالکل تباہ ہونے والا مکان تو لیکن اس یتیم بچوں کا چاہ اور وہ ہندو بیوہ تھی یہ بلٹ اپ اقبال کا ان کے والدین نے شروع سے ڈال دیا تھا وہ اس تربیت کے ساتھ اس مزاج کے ساتھ جب اقبال یورپ جاتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے اس امریکہ پہنچ جائیں گرین کارڈ مل جائے کسی طرح جائیں ضریل ہوں رسوہ ہوں دولر کمان دولر لیکن دوسرا یہ ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد میں کہاں آگیا ہوں اور اقبال کے ساتھ بھی یہ فیسنیٹنگ کانسیپ دیکھیں ہم اس کو بلڈ اپ دفائن کرتے ہیں 1905 سے 1908 تک اقبال یورپ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنے حیرت انگیز ایکسپیرنسز ہوتے ہیں یورپ میں کہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مجھے یورپ نے مسلمان کیا ہے اور وہ کس طرح کیا ہے کہ ہم دسکس جو ہم دوسرے کنورسیشن اور یہ جو ریالیزیشن حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے یورپ میں جا کے حاصل کی کہ جب انہوں نے اس پورے کلچر کو اندر سے دیکھا اور اس کی جو یہاں دور سے جو اس کہتے نا گراس is always green on the other side تو جب وہ پہنچے اور نے وہ سب کچھ دیکھا اور میرے خواہد سے اب آج کل کی جنریشن بھی اسی چینج سے گزر رہی ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں جانتا ہوں جو کے ویسٹ میں اپنے دس بارہ پندرہ بیس سال گزارنے کے بعد اب ان کو اپنے گھر کی یاد آریے بکوز وہ اس سسٹم کو کھوکلا پاتے ہیں we'll see you after the break welcome back welcome back اور ہمارے اس شوہ میں جو باتیں ہم کر رہے ہیں ابھی حکیم صاحب جسس جاوید اقبال کی کتاب سے کچھ اکسرپ نکال کے اسے ریفرنسز دے رہے تھے اور ہم 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 ان کے ڈاکٹر علامہ اقبال کے نواسے جو ہیں وہ شاید اس وقت لائن پہ موجود ہیں اور شاید ابھی کال ملی نہیں ان کی ڈراؤپ ہو گئی تو ہم ان سے لاث ٹائم میں نے ان سے بات کی جو اقبال کی ساری فلوسفی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس شوہ کے اوپر اور نوجوانوں کو تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا تمہیں اقبال کے بارے میں کیا پتہ میں نے ان کو کہا کہ absolutely nothing کہ تم نے تو اقبال کے بڑے گیت پی گائیں گانے گائیں لیکن میں نے کہ جی the whole idea of the show is about that I am on self discovery کیونکہ اقبال کی teachings اس کے ذریعے نوجوان نسل کو ہم اقبال کو تصویر اقبال کی خبرنامے کے بعد دکھاتے تھے اور مشکل سا شعر جس کی کوئی تشریر نہیں کرتا اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور روٹین کی ایک ایک چیز بن چکی ہے خبرنامے کے بعد اقبال کا شعر آگیا بس ہمارا جو اس کی کوئی تشریح نہ کریں یا ان کی ایڈیالوجی کو آگے متارف نہ کرائیں نوجوان نسل کو تو ہماری نوجوان نسل ہمارے سمیت بلکل جس کو کہتے ہیں نبالک ہے اگر ہم اور طریقوں سے بالک کہہ لے لیکن ہم سپیرچول کنیکشن ویڈی کوزموز یہ سارا یہ سب ڈسکس وہ کر رہے تھے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو اب ہم گھوم پھر گے اس ساری ویسٹن سیولیزیشن دیکھ دکھا کے اور اس کے نچوڑ کر کے بے ووچز اور ایم ٹی بی گرائنڈ اور یہ سب کچھ بے ہیائی جو ہمیں چکا چون کر دیتی جو لوگ امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہوتی کہ میں فلا کلب گیا اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہاں پہ شیمپینگ کی بوتل لاکھ روپے کی بکتی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا ساری ایکسیسائز کا مقصد کیا ہے یعنی کہ واپس جب آپ گھر آتے تو جو فلفلمنٹ آف سوال ہے وہ تو ان چیزوں میں ہے ہی نہیں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہارڈ کور اسلام پوائنٹ آئیو ہے اور شاید وہ اپنے اسلام روٹس کو ایکسیپ نہیں کرتے یا ایڈاپ نہیں کرنا چاہتے یا وہ سمجھتے کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے اوپر چڑھنے کے لئے ان کو اپنی ساری جو ان کی ذاتیات بن چکی ہے وہ اس کو کیسے دنائے کریں دیکھو یہی بات ہم نے اقبال کو اسی لئے لیا ہے کہ دنیا کے جدید ترین طبقے کے آلہ ترین پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم اس طرح محمد علی جن نے دیس 8 1944 میں جو اقبال صاحب کے بارے میں کہتا وہ اقبال 's verse immortal as it is is always there to guide us and to inspire us his poetry besides being beautiful in form and sweet in language presents to us a picture of the mind and heart of this great poet truly a Muslim first and a Muslim last the the interpreter and a voice of Islam his message to humanity is action and realization of oneself I pray that we may live up to his ideals this is Qadiyazam Muhammad Ali Jinnah which will say I accept Qadiyazam Islam and Qadiyazam is saying that Iqbal is the true voice of Islam Muslim first and a Muslim last and his verse is immortal ان کا کلام اب ختم نہیں ہوگا کبھی رہے گا ہمیشہ اور یہی بات exactly ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں Iqbal کے ساتھ تو ہم relate کر سکتے ہیں because he connects both the world the oriental and the west یہ جدید دور ہے اور ہماری مشرقیت ہے ہماری تہذیب تمدن ثقافت دین عبرو عزت جس طرح ہمارے 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 منسیٹ یہ بن گیا ہے کہ میڈیا نے ہمیں دو چوئیس دی ہیں کہ یا تم جوج بوش کلو یا تم بیت اللہ محسود کلو بیجر اور ہم اس اسلام کو لے کر آرہے ہیں جس نے اندلوسیہ کی تہذیب بنائی تھی جس نے کی تھی جہاں پوری دنیا آکے تہذیب اور انسانیت سیکھتی تھی جہاں پر ظلم نہیں تھے تولرنس تھا محبت تھی پیار تھا سائنس اور تکنالوجی بھی تھی باغ بھی تھے آرٹس اور کلچرز بھی تھے جہاں پر وہ سیولیزیشن تھی جن کو آج دنیا بنچ مارک بنا کے کہتی ہے کہ تہذیب دیکھنی ہے تو ان کو دیکھو ارتبہ میں جاؤ اندلوسیہ کو دیکھو اور بغداد کو دیکھو اور شام کو دیکھو اقبال ایس 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 چاہیں گے کہ آپ یہاں پہ این میری شمل کو بھی کوٹ کر سکے اگر اور اس لیے این میری شمل جو تھی حکیم صاحب نے خود اس بات کو ایڈبیٹ کیا کہ انہوں نے کہا تھا مجھے وعدہ لیا تھا کہ میں ٹیلیویجن پہ یہ بات نہیں بولوں گا نہیں تو یہ آج گھر میں نہیں جا سکتے بٹ پروفیسر این میری شمل 1922 سے لے کے 2003 میں ان کی وفات ہوئی اور وہ بہت دفعہ پاکستان آئی اور مجھے ان کا آنا یاد بھی ہے اور ان کے نام پہ لاہور میں ایک سڑک بھی ہے اور مجھے اس وقت بچپن میں ان کی کوئی سمجھ نہیں تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں اقبال کیا بات کرے لیکن ان کے لیے میرے دل possibilities inherent in the words of quran rereading and studying اقبال as i have constantly opens insights i have found expressions in his poetry which 25 years ago would have been taken as utopic and certainly not as relevant to humanity as they are today جو ہی بات بیسی صدی کی گریٹس گریٹس اورینٹل اس ان میری شمیل ہیں جو مغرب کی طرف جن لوگوں نے اسلام کو مشرق کو study کیا ان میری شمیل is the greatest of them all and as you said پاکستان آتی تھی ہمارے ساتھ ان کا وقت گزرتا تھا اور ہم بیعت کے اقبال پر بات کرتے تھے and when she gives this certificate to اقبال I think we should respect this یہ show آج کا show ختم کو پہنچ رہے next show میں ہم obviously gonna take it from anime shmail کے point of view because now Iqbal is in Europe from 1905 to 2008 and we gonna discuss that in Europe میں جو ان کی metamorphosis as you would call it the evolution of وہ کس point پہ پہ شئے thank you for watching Iqbal ka Pakistan and like I said it before the revolution